بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا رحمت اللہ العالمین ناظر اکرام مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شاہنواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے بہت ساری دعائیں ہیں پروگرام کے آغاز سے قبل کہ اللہ تعالی ہم بہت سارے حوالوں سے پریشان ہیں ہماری پریشانیوں کو دور فرما اولاد کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے زندگی کے بہت سارے پہلویں جن میں ہم آج کل بہت پریشان نظر آتے ہیں میرے اللہ تو ہی ہمیں آسانیہ دینے والا ہے اور تو ہی ہمیں ایک بہترین زندگی عطا کرنے والا ہے ناظر اکرام آج مفتی آن لائن میں جو موضوع ہمارے ساتھ موجود ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ربی الول کا خوبصورت ماہ مبارک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ابھی اس کے بہت سارے ایام جو ہے وہ باقی ہیں اس تمام مہینے میں ہم نے اپنے جتنے بھی پروگرام کیے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ہی اپنا موضوع جو تھا وہ بنایا آپ کی عصوہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی کہ آپ نے زندگی کو کتنا خوبصورت کر کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا آج کا پروگرام جو ہے وہ بھی اسی تمام ایک تسلسل کی کڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بحیثیت والد کیا تھا اور ایک کردار ساز ہونے کا جو ہے آپ نے کردار ادا کیا وہ کیا تھا آج ہمارے مفتی آن لائن کا یہ بڑا اہم موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے جناب اصطاد محترم علامہ زیاؤلہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ جناب علامہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب بھی موجود ہیں اور آج ان دونوں شخصیات سے ہم نے گفتگو کرنی ہے اس اہم موضوع پر جناب شاہ صاحب فرمائیے گا کہ بطور والد نبی کریم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا احتمام کس طرح سے کیا ہے الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علی سید المرسلین و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہری صدری و یسد لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہ قولی عزت معاف جناب رانہ صاحب اللہ آپ کو اور آپ کے دارہ دن نیوز کو جلی عظیم عطا فرمائے کہ آپ نے سیرت مبارکہ کے اس اہم پہلو کو میں سمجھتا ہوں آپ کا ہر پہلو ہی سیرت مبارکہ کا بڑا اہمیت کا حمل ہے وہ جاگر کیا آج محول کو معاشرے کو سوسیٹی کو ضرورت اس حمر کی کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کا اولاد کی تربیت کے والے سے اپنے فرائض اور واجبات کے ادرا کو احساس کریں سمجھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے میں نے آغاز میں جو بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ ہم آج اگر بہت سارے معاملات میں پریشان ہیں تو اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد اب ہم اولاد کو مردر ازام بنا دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنے چاہئے کہ ہم نے کیا کیا بے شک نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اولاد سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے اللہ کا ایک بہت بڑا اعنام ہے اللہ کا ایک بہت بڑا توفہ ہے حضرت ابراہیم خریر اللہ جو نبی پاہ صلی اللہ کے جدے امجد ہیں ان کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی تو اللہ کا کس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ وحبالی علالکبر اسماعیل واسحاقا انہ ربی لسمیع الدعا اللہ میں تری شاند پر قربان جاؤں تری حمد سرا کے گیت گاؤں کہ تُو نے مجھے بڑھاپے میں ایک نئی دو بیٹے عطا کر دی ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انام ہے اللہ کا بہت بڑا توفہ اولاد جس کو مل جائے لیکن اس توفہ کی قدر کرنا اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِسْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيذَنَّكُمْ بہی جب میں کوئی انام عطا کر دوں تو پھر تمہاری یہ ذمہ داری ہوتی کہ اللہ کا شکر نہ کر اولاد جب اللہ کی نعمت ہے تو اللہ کی شکر گذاری کس طرح کرنی ہے اس کی اچھی تربیت کر کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْزَوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرْتَعَيُنَ اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا دیں کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں یہ نیک والدین جو صالح کامیاب والدین یہ ان کی نشانی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمن میں کیا فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران اور نگے بان ہے قیامت کے دن اپنی ریایہ کے بارے میں اس سے ضرور پوچھا جائے گا والدین اپنی اولاد کی حوالے سے رائی اور نگے بان ہوتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں ایوالذین آمنوا کو انفسکم واہلیکم نارا ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضہ یہ اپنے آگ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرت سیدنا حیدر قرار علی المرزا کررم اللہ واجل کریم یہ فرمایا کرتے تھے اَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الْخَيْرَا وَأَدْدِبُوهُمْ اپنی اولاد کو خیر سکھاؤ خیر اور ان کو عداب زندگی سکھاؤ اب نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی آپ نے اپنی اولاد کی تربیت جن اصولوں پر کی سب سے پہلے اچھے نام رکھے ذرا آپ اپنے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام دیکھیں آپ نے دادا ابراہیم کے نام پر نام رکھا قاسب نام رکھا سیدہ فاطمہ تزہرہ سیدہ امہ کلسوم سیدہ رقیہ سیدہ زینب نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاکیزہ کتنے خوبصورت نام رکھے اور آگے اولاد کی اولاد سے آپ نے کتنی محبت کی کہ ان کے نام بھی حضرت امام حسن کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا امام حسین کا نام پھر ان کی تربیت نرمی کے ساتھ کی رفق کے ساتھ انتہائی مرائمت کے ساتھ اور پھر نعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نمونہ بن کے دکھایا حلال و حرام کی تمیز سکھائی انشاءاللہ تفصیلی بات اہندہ میں گفتو میں کرتا ہوں تو یہ نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی نقاط تھے اصول تھے جن پہ اولاد کی تربیت آپ نے کی قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ اس میں قادری صاحب کا حصہ جو ہے وہ بھی ہو آپ نے قبلہ بخاری صاحب کی گفتو سمات فرمائی کہ کتنے خوبصورت انداز میں بتایا کہ اولاد کتنی اہم ہیں اللہ تعالی نے پھر اب اگر ہم اس چاہتیے کی نگے بانی نہیں کرتے ہیں نگے داشت نہیں کرتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے تو مجرم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کا آغاز کیا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں آپ کیا فرمائیے گا جی بالکل ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی جو ہے تمہیدن گفتگو فرمائی اور اولاد واقع اللہ تعالی کی بہت عظیم نعمت ہے اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پھر اپنی اولاد کی تربیت فرمائی وہ واقعی ہمارے لئے یہ مشل راہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پیارے آقا علیہ وسلم اپنی اولاد کی جو چھ ساتھ آپ کی بیٹی ہیں بیٹے تھے بڑے اچھے طریقے سے ان کے نام جس طرح شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ نام بڑے اچھے رکھے پھر ساتھ ساتھ بڑا پیار بڑا انداز تربیت فرمائی کہ حضرت عمامہ بنت عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ آپ کی نواسی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ جو آقا علیہ السلام کی بیٹی ہیں یہ ان کی آگے سے بیٹی ہیں تو بہاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نواسی سے اتنی پیاری محبت اتنی عقیدت سے پیش آیا کرتے کہ جب بھی نماز عداب فرماتے تو اکثر ایسا ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کندوں پر بٹھا لیتے جب رکوع پورا کرتے پھر کندوں پر بٹھا لیتے تو اس حدیث مبارکہ کی شرعہ میں علامہ بن جرس کلانی اللہ الرحمت دیگر محدثی نے لکھا ہے کہ چونکہ پہلے آقا علیہ السلام کے دور اقدس سے پہلے جو جہالیت جہالیت کا دور تھا اس میں بیٹیوں سے بڑی نفرت کی جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عقیدت فرماتے ہیں بیٹی سے کہ نماز میں بھی آپ ان کو ساتھ لیتے شفقت فرماتے اے اور ایسا ہی حضرت ایمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں آپ بھی جب آپ کے دو کندوں پر سوار ہو جاتے تو آقا علیہ السلام بڑی آہستگی سے نماز کو ادا فرمایا کرتے ہیں اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کی اپنے نمازوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ ایک دفعہ وہ مال آگیا زکاة کا دیر لگا ہے تو ابھی ننی سے عمر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ زکاة کی خجوروں میں سے ایک خجور تناول کرنے کی کوشش فرماتے ہیں تو حضور سید دوالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کے تو مو سے وہ نکال دیتے ہیں اور ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ زکاة کا مال ہے جو ہم اہلِ بیعتِ اتحار پہ حرام ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ ہے کہ اگر ہم آغاز میں ہی بچوں کو شاہ صاحب حرام اور حلال کی تمیز سکھائیں تو یقینی طور کے پر پھر دوسری بات آپ نے ایک بڑی خوبصورت جو بات وہ یہ کی کہ اپنی اولادوں کے نام جو ہیں نام کا شخصیت کے اوپر یقینی طور کے اوپر ایک بہت بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے اور یہ تربیت کا ہی عمل ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ خوبصورت رکھیں تاکہ ان کی تربیت کے اوپر اگر ہم آپ کی جو پیاری بیٹی ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی فہم و فراست کا ذکر کریں آپ کی جو خوبصورت جس کو کہنا چاہیے کہ زندگی ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تربیت کا اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے کیا فرمائیے گا بلہ شبہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے رہنہ صاحب نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو اصول تربیت سکھایا تھے آپ نے خود ان کا عملی نمونہ بن کر دکھایا تھا بے شک لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُودِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلِيَوْمَ اللَّهِ تو مالی بہترین نمونہ حسن والا نمونہ اگر کسی کے طرز حیات میں ہے تو سستی کا نام نامی اور اسم گرامی ہے محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً آپ نے تمام اصول تربیت پر خود عمل پیرا ہو کر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ دیگر اپنی جو بیٹیاں تھیں ان کی اور اپنی اولاد کی آپ نے تربیت کی آگے اپنے نوازوں کی آپ نے تربیت کی تو یقیناً سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ جو ان کی سیرتے میں بارکام پڑھتے ہیں ان کے اوصاف حمیدہ دیکھتے ہیں تو اس میں یقیناً نبی پاری صلی اللہ علیہ وسلم کی جلک ہے ساری کی ساری حتیٰ کہ حضرت ام المؤمنین عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتی ہے عیشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اس کائنات میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر اگر کسی کی مشابت دیکھی ہے چلنے پھرنے کے انداز میں نشست و برخواست کے انداز میں اور گفتگو کے انداز میں تبسم کے انداز میں تو سب سے بڑھ کر میں نے دیکھا ہے تو سیدہ فاطمہ کو دیکھا ہے فاطمہ کا جب ہم انداز کو فتو دیکھتے تھے ہمیں رسول اللہ کی جلک نظر آتی تھی سیدہ فاطمہ کو چلتے پھرتے دیکھتے تو رسول اللہ کی تصویر نظر آتی تھی یہ حضرت ام المؤمنین حضرت عیشہ بیان کر رہی ہیں تو یقین حضرت فاطمہ تو زہرہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی رنسہ کہ حضرت فاطمہ کے ہر انداز رسول اللہ کی جلک نظر آتی تھی آقا کا انداز نظر آتا تھا جو آپ نے تربیت کی اپنی سیدہ بیٹی فاطمہ کی اللہ اکبر وہ کتنا مشہور واقعہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ لائن لگی ہی ہے آکے کھڑی ہو گی باری پر پیش ہو کے کہتی بابا جان میرے ہاتھوں کی اتھیلیوں میں گٹھے پڑ گئی گھر کی چکی چلا چلا کر آٹا ہے پیس پیس کر اور گھر کے میں جب جاڑو پھیرتی ہوں میرے کپڑے گردگ بار سے اٹھ جاتے ہیں پانی کا مشیزہ دور سے اٹھا اٹھا کے لاتی ہیں میرے کندے داگدہ ہو گئے مجھے بھی ایک کنیز عطا کر دیں یہ غنیمت کا مال آیا ہوا ہے لو لے لے کے جا رہے ہیں کوئی غلام لے کے جا رہا ہے کوئی کنیز لے کے خاتون لے کے جا رہی ہے ڈیر لگے ہوئے سمان کے میرے آقا فرماتے ہیں اتاک اللہ یا فاطمہ یہ تربیت میرے آقا نے فرمائی اتاک اللہ یا فاطمہ میری بیٹی فاطمہ تیرے لیے اس مارہ دولت میں سے اگر کچھ ہے تو تقوی ہے دین ہے للہیت ہے خلوص ہے بیٹی فاطمہ گھر کا کام خود کیا کرو اسی طرح کام کیا کرو جس طرح کرتی ہو اور میں گھر آؤں گا سیدہ فاطمہ گھر چلی جاتی ہیں واپس آقا وہاں گھر پہنچ جاتے ہیں کہ میری بیٹی کہیں دل نہ ٹوٹ چکا ہو میری بیٹی کہے گی کہ میرے بابا نے رحمت اللہ علیہ امین نے سب کو کنیزیں دے کے لٹایا سب کو مال دے کے لٹایا اور بیٹی فاطمہ کو کچھ بھی نہ دیا گھر تشریف اللہ فرمائی بیٹی فاطمہ جب تھک جائے کرو نا رات کو کام کاج کے بعد پانی کا مسیحہ مشکزہ اٹھا اٹھا کر تو پھر لیٹتے ہوئے یہ پڑا کر اللہ اکبر اللہ اکبر چونتیس بار تیتیس بار پڑا کرو الحمدللہ الحمدللہ اور تیتیس بار پڑا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے شیخ میرے محترم میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے لوگ کہتے ہمیں نیند نہیں آتی ہم گولی کھا کر ہم میڈیسن کھا کے وہ کہتے ہیں یہ تسبیحات فاطمہ پڑھنا توجہ کے ساتھ تیرا کام ہے اور تیری بیارامی کو دور کر کے تو رسول اللہ آقا فرماتے بیٹی فاطمہ میں نے تجھے وہ کچھ دیا ہے قیامت کے دن دنیا کو پتا چلے گا کہ محمد کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کنیز کی جگہ پر جو دیا تھا یہ کتنا عالی دیا تھا یہ کتنا بہتر دیا تو للاحیت کی تربیت تقوی کی تربیت دین کی تربیت عصار کی تربیت دوسروں کے لیے اپنے حقوق کو قربان کر دینے کی تربیت یہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے کی یہی پہ وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ جب حضرت امام حسن عزی اللہ امام حسین عزی اللہ ایک دفعہ بخار آ گیا تو آپ نے ایک دن نہ اترا دوسرے دن تیسرے دن پھر آپ نے مند مانی کہ یا رب العالمین میں تیری رضا کے لیے تین روزے رکھوں گی اگر ان کو صحت تو عطا فرما دے تو جب پھر صحت یا بھی ملی فاقہ ہوا صحتان درست ہوئی امام حسن اور حسین کے اور آپ نے روزہ رکھا اب روزہ رکھتی ہیں تو جب افتار کا وقت آتا ہے تو بلکل تھوڑا سا کھانا ہے پاس تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو سائل سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کے نام کا مجھے دے دے تو وہی افتاری کے لیے صرف وہی چیز ہے جو سامنے پڑا ہے تھوڑا سا کھانا وہ اٹھا کے فقیر کو دے دیتی ہیں یہی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمیں بتاتی ہیں پھر دوسرے دن پھر افتاری کا وقت آتا ہے پھر سائل آ جاتا ہے پھر دے دیتی ہیں پھر ایسے ہی تیسرے دن اور پھر مفسرین نے لکھا کہ پھر صورت دہر کی آئے کریمہ نمبر نو اور دس کو اللہ نازل فرماتا ہے کہ یہی کوئی لوگ ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے شانی نزول کا کہ یہی ہے محبوب آپ کے آپ کے گرانے والے کہ وہ اپنے کھانے کی اوپر گورابا کو ترجیح دیتے ہیں آیات نازل ہو گئی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا صلح ہے کہ اتنی بھو کے وقت بھی اثار کرتی ہیں کہ اب خود نہیں کھاتی اصل میں یہی چیز جو ہے یہ کردار سازی بھی ہوتی اسی چیز کا نام ہے کہ ہمیں جو بہترین ایک انسان بننے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دیا ہے نا اپنے ان تمام پہلے خود کیا پھر اس کے بعد دنیا کو بتائے کہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے میں اکثر شاہ صاحب یہ بات کہا کرتا ہوں پروگراموں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی صادق اور امین تھے کہ جب پورے عرب کے اندر جو ایک جہالت کا دور جو تھا وہ درما درما تھا اور آپ نے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ آپ پر یقین کرتے تھے آپ کو بہترین امانتدار بنات سمجھتے تھے آپ ایک بہترین انسان کے طور پر لوگوں کے سامنے ہیں کردار جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر ایک بہترین مسلمان جو ہے وہ تشکیل ہوتا ہے ایک چھوٹا سا لینا ہے چونکہ ہم نے بریک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور باقی جو اس حوالے سے گفتگو ہے اس کے سلسلے کو آگے بڑھا دیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد مفتی آن لائن میں آپ کا مضبان محمد شاہنواز رانا آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے آج بڑا خوبصورت موضوع ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور اس پر جناب علامہ زیادہ اللہ شاہ بخاری صاحب اور محترم علامہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بحثیت والد اور پھر اگر ہم والد کی بات کرتے ہیں تو پھر کردار سازی میں بھی آپ کا جو رول تھا وہ بڑا اہم تھا آج یہی موضوع ہمارے مفتی آن لائن کا موضوع ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے جب ہم بریک پر گئی تھے تو اس سے پہلے گفتگو بھوری تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ بڑے بھائی کا درجہ بھی شاہ صاحب والد کا ہی ہوتا ہے غالبا کوئی شک و شبا نہیں ہے نہیں ہے نا کہ بھائی جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس سے پوچھ گچ والد کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آخرت کے اندر کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو کیا سکھایا تو اگر ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو حضرت حریف کرم اللہ و وجہ و مبارک کی ذات مبارک آپ کا رشتہ ایک بڑے بھائی کا بھی تو تھا نا حضرت علی کے ساتھ ان کی جو تربیت تھی اس میں آپ کے تربیت کا جو وہ کردار تھا یا حصہ تھا وہ کتنا نظر آتا ہے بلا شبا رانسہ یہ بڑی ہی خوبصورت آپ نے بعد میں سمجھتا ہوں اس کو اجاگر کیا ہے دنیا کو پتہ چل جائے کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حیدر مرتضی کرم اللہ و وجہ و کریم کا جو رشتہ ہے یہ بھی واضح یہ تو خیر امت مسلمان سب جانتی ہے ہر ایک کو یہ بات بہت ہی میں سمجھتا ہوں بدی ہی سب کے لیے کہ حضرت علیہ المرزا کرم اللہ و وجہ و کریم آپ کے چچا ذات بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی کی حسیت بڑھتے تھے اور آپ نے کئی دفعہ یہ بات رشاہ فرمائی جب غزوہ تبوک کی طرف آپ جا رہے تھے تو حضرت علیہ المرزا کو آپ نے اپنا جانشین بنایا اور قیم مقام چھوڑا مدینہ منورہ میں تو بعد میں لوگوں کی باتیں سن کر آپ نے دور لگائی اور پہلی مرزل پہ بھی آپ تشریف لے کر گئے تھے نبی کریم علیہ السلام تو حیدر مرزا کرم اللہ و وجہ کریم وہاں جا پہنچے تو کہا کیا مجھے فی النساء والولدان مجھے اب بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں خواتین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے سال لے کر جائیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس بات پر راضی اور خوشی محسوس نہیں ہوتی رضا مندی محسوس نہیں ہوتی کہ تُو میرے لئے اتنے ہی پیارا محبوب عزیز ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت حارون تھے جیسے وہ ان کے بھائی تھے جیسے تُو میرا بھائی ہے بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ نبی تھے دونوں میں نبی ہوں تُو نبی نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے تو نبی کریم علیہ السلام نے جامعہ ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ نے حضرت علیہ المرزا کر رہا اللہ علیہ السلام نے روتے ہوئے آئے فجاہ علیہ وطدم عینہ ان کے آنسوں گر رہے ہیں پوچھا علیہ کیوں رو رہے ہیں کہ اللہ کے سوکت آخری تا بین فلان وفلان آپ نے فلان کو فلان کا بھائی بنا دیا فلان کو فلان کا بھائی بنا دیا اور آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا آقا مسکرائے فرمایا انتا خیف الدنیا والآخرہ علیہ تو دو جہانوں میں میرا بھائی ہے تو یقیناً حضرت نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام نے حضرت علیہ المرزا کو بچپن سے ہی اپنی آگوشہ تربیت میں لے ریا سیدہ خضیر کبرہ صلی اللہ علیہ ان کا گھر ہے نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور حضرت علیہ المرزا آپ کے چچا زاد بھائی ہیں آپ نے بیٹوں کی تنہیں ان کو پالا بیٹوں کی تنہیں ان کی تربیت کی یقین ان کے بابا جو تھے نا سردار ابو طالب ان کے رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ احسانات تھے میرے آقا نے بچپن اس گھر میں گزارا تھا سیدہ فاطمہ الاسدیہ جو آپ کی چچی جان آپ کی امی جان آپ کو فرمایا کرتے تھے انہوں نے جو شفقتیں کی تھی نعیب علیہ السلام کے دل میں تھا کہ میرے چچا کے جو احسانات ہیں میں ان کا کچھ نہ کچھ تو دنیا میں جواب دوں تو نبی کریم علیہ السلام نے اس تناظر میں حضرت علی المرزا کا انتخاب فرمایا ان کو اپنے گھر لے بچپن سے حضرت علی نے بچپن سے یا گوشن عبوت میں وہ میں سمجھتا ہوں تربیت پائی علم حاصل کیا رسول اللہ علیہ وسلم سے عمل سیکھا تقوی سیکھا دین سیکھا لیلہیت سیکھی قرآن سیکھا دین سیکھا حدیث سیکھی جو حضرت علی کے اصاف ہیں اصاف حمیدہ نعوت رفیہ رانہ صاحب میں سمجھتا ہوں خلوص کے پیکر اللہ اکبر للاحیت کے پہاڑ تقویہ کے پہاڑ حضرت زرار بن زمورہ رضی اللہ تعالی حضرت علی کے وہ ساتھی تھے سفر حضرت کے آپ کی شہادت کے بعد ان سے پوچھا گیا ذرا سنائیے حضرت علی کیسے تھے تو ان کی آنکھوں میں حاصل بہنا شروع ہو گئے آواز رند گئی کچھ سمجھے تو کہا کہ میں جب سفر میں بھی دیکھتا تھا لو تھک کے سو جاتے تھے دخلہ فی مہرابہی قابضن علی لحیتہی یبکی بقال حدین ویتمل ملت ململ السلیم ویقول یا دنیا یا دنیا قطلق تک سلاسا لا رجعت فیکی اہ من قلت الزاد و بود السفر و وحشت طریق فرماتے وہ اپنے مسلحے پہ کھڑے ہو جاتے کہ عم اللیل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اور اس طرح روتے ایسے روتے کہ آنسوں سے داڑی بارک تر ہو جاتی اور اس طرح ترپتر بے چین ہوتے جیسے کسی کو کسی موزی جانور نے ڈس لیا ہو وہ تکلیف سے بلک بلاتا ہے اور روتا ہے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے اور کیا کہتے ہیں اے دنیا میں نے تجھ کو تین طلاقے دے دی تیری میری صلح نہیں ہو سکتی اور پھر آخرت کی بات کہتے ہیں ہائے آخرت کا سفر کیسا طغیل سفر ہے اور میرے پاس زادے راہ کم ہیں یہ وہ فرما رہے ہیں جن کے بارے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آمد کے دن علی اور فاطمہ حسن حسین میرے ساتھ جنت میں ہوں گے ہم ایک ہی محل میں جنت میں رہیں گے ہمارا محل ہی ایک ہوگا یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جس کی شان بیان کی کہ لا يحبو الا مؤمنون ولا يبغضو الا منافقون علی اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ میں آقا نبوت کی زبان سے اعلان کر رہا ہوں علی سے محبت کرنے والا مؤمن ہوگا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کے لئے قادری صاحب شاہ صاحب جب بولتے ہیں پھر کہنے کو رہ گشنی جاتا ہے بلکل اللہ تعالی نے بہت اپنے سید دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے اورونی کا گرانہ ہے شاہ صاحب ماشاء اللہ مزید فضید حضور سید دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما اس کی کیا سمر تھا کہ آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم دو خواہشیں میری جو باتیں ہیں دو خواہشیں ہی رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نمبر ایک جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا بڑا کوئی سائل میرے پاس نہیں آیا اور جتنا مجھے اللہ تعالی نے مالدار بنایا جتنا سخی بنایا اتنا کوئی سائل میرے پاس نہیں آیا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سمر ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی کو ایک ڈیفرینٹ سی اہمیت حاصل ہے اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے این سانچے میں ڈل جاتے ہیں تو پھر حودی آق علیہ السلام ابن ماجہ تربیت کے حدیث ہے کہ علی فی الجنہ علی جنتی ہے اشرا مبشرا میں آپ کو پھر وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں کہ ان دس ہستیوں میں ان کا نام آ جاتا ہے کہ جو دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دی گئی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ جنت کا اپنا علم کا دروازہ بنا دیا شہر ہوں تو علی دروازہ ہے پھر یہ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ جو ٹائٹل ہیں یہ جو احزازات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں سے محبت سکھاؤ ان چیزوں کا عدب سکھاؤ نمبر ایک حبی کی رات القرآن طلاوت قرآن پاک سے محبت دوسری حبی نبیہ کا اپنے نبی سے محبت سکھاؤ اور تیسرا ارشاد فرمائے حبی اہلی بیدی اپنے نبی کے اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت سکھاؤ کیوں ان تینوں کا ماہ حاصل بھی نچوڑ ارک جو ہے وہ یہی ہے کہ اہلِ بیعتِ اتحار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یہاں ہموں کو تھوڑا سا اور آکے لے کے چلتے ہیں ہم نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی مولا علی کے حوالے سے بات کی جو نواز سے پوتے ہوتے ہیں وہ بھی تو اولاد ہی ہوتے ہیں نا بہت بڑی پیاری بات بہت کس زیادہ پیارے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں جب ہم ان کی ہم بھی نانا ہیں دادہ ہیں آپ بھی ہیں سب ہیں تو وہ اولاد سے کہیں زیادہ جو ہے ان کی تربیت کی فکر ہوتی ہے تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اور ہم جب حسنین کریمین کی جانب آتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ منصوب ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ قربانی کے جو وجہت بقائے اسلام جو ہے وہ بن گئی وہ بھی تو تربیت کا نتیجہ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا فرمائی ہے بلاشبہ رانسائی تو اتنا خوبصورت ایمان فروز روح پرور پہلو آپ نے میں سمیتا ہوں کھول دیا اس کا دروازہ کہ وہاں سے خوشبو آ رہی ہے اللہ کی قسم اب یوں محصول یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ہما رہیانہ تایا فی الدنیا یہ تو میرے دونوں پھول ہیں حسن حسین یہ تو میرے پھول ہیں جامعہ تربیزی میں اضافہ آئے پہلے الفاظ بخاری شریف کے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کو سینے کے ساتھ چمٹایا کرتے تھے اور ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے وہاں سے خوشبو آتی جن کا آپ نے نام لے لیا حسن کریمین کا تو یقین ان کی تربیت نبی کریم علیہ السلام نے ابھی مفتی صاحب ارشاہ فرما رہے تھے کہ امام حسن بچپن کی عمر تھی دیکھا ان کے ہم عمر لوگ ہم عمر جو بچے تھے وہ مجد نبی کے سیر میں خجوریں پڑی تھی ڈیر لگا ہوا تھا مدینہ کے بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پر آتے نئی پہ سلم اندر بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے ہیں کوئی بچہ ایک خجور اٹھا کے کھا رہا کوئی دو کھا رہا اپنے اپنی منشاہ کے مطابق آقا رحمت اللہ رمین خوش ہو رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں بری امت کے بچے کھا رہے ہیں تھوڑی سی دیر گدری ہو رہی بچوں کے ساتھ آپ کے دل کٹکڑے آپ کی آنکھوں کے نور آپ کے اپنے پھول امام حسن کھیلتے کھیلتے وہ بھی آئے دو خجوریں اٹھا کر انہیں موں میں ڈال میں نے مختلف مختلف قطبِ حدیث کے اندر اس واقعہ کو پڑھا ہے نئی بس اللہ نے دور لگائی بھاگ کر آئے بیٹا حسن جلدی کر نکالو یہ خجوریں اور کھینجنے شروع کر دی ایک صحابی یہ منظر دیکھ رہے تیارز کرتے ہیں آقا کیا ہوا دو خجوریں بچے نے کھا لی فرمایا تم نہیں جانتے یہ صدقہ ہے اور دوسرے لوگوں کا حق ہے یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے تو گویا آپ نے بچپن سے ہی امام حسن اور امام حسین کو حلال و حرام کی پہچان سکھائی اور دنیا کو قیامت تک آنے والی انسانوں کو یہ سبق دیا کہ نانا دادا ہونے کے باوجود بھی تمہاری ذمہ داری کہ نمازوں کی تربیت کرو پوتوں کی تربیت کرو اس میں اپنا حصہ ڈالو نبی کریم علیہ السلام حسن و حسین کو آپ تربیت کیسے کر رہے ہیں وہ نماز آپ نماز پڑھا رہے ہیں بحیثیت امام وہ آجاتے کھلتے کھلتے اور آ کر نانا جان کے اوپر کمر مبارک پہ بیٹھ جاتے آپ سیدے کی آدمی ہوتے حدیث پاک میں آتا ہے نئی پر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ لمبا کر لیتے اور ایک موقع پر آپ نے اتنا لمبا سیدہ کیا کہ بالاخر آپ کو آخذ ہما اخضر رقی کا آپ نے ہاتھ نبوت کے پیچھے اٹھا کر اس طرح کر کے نرمی سے پکڑا ہے سختی سے نہیں پکڑا نرمی سے پکڑا نرمی سے اٹھایا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا مسجد میں آنا جانا ہمیں اس کا سبق دیا جڑکہ نہیں ہے سلام پھیر کر بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ لیٹ آئے انہوں نے امام حسن حسین کو دیکھا کہ ان کے سیدہ لمبا ہو گیا انہیں شیشی کر کے اس طرح ان کو ہٹانا چاہا نبی پسل سلام پھیر کر دونوں گود میں بٹھا کر شیشی کرنے والے صحابہ سے فرمایا ایندہ ایسا نہ کرنا ایندہ نہ ایسا کرنا منحب تم میں سے جو تم میں سے مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس پہ فرض ہے منحب بانی فَلْيُحِبَّ حَازِين اس کے اوپر فرض ہے وہ ان دونوں کے ساتھ محبت کرے ان دونوں کے ساتھ پیار کرے ان دونوں کے ساتھ شفقت کرے لیکن عیم پاسلپ نے گویا ہمیں یا یہ بھی سبق دیا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لے کر آؤ مسجد کے ساتھ ان کو آنے جانے کا جو ہے نا وہ رشتہ ان کا قیم کرو تو نئی پاسلپ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے آپ جمع پڑھا رہے خدبہ جمع ارشاد فرما رہے امام حسن حسین آئی علیہی ما کمیسان احمران یمشیان و یحصران دونوں غلابی رنگ کے پنک کلر کے جو غلاب کے پھول کا رنگ ہوتا ہے نا اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے نانا جانے خدبہ سننے آئے اور ننے ننے پاؤں تھے معصوم سے قدم ہیں اور تب تیز زمین کے اوپر جب قدم لگے تو گر پڑے خدبہ جمع کا ٹائم تھا رہی پاسلپ فرما دیں جب میں نے ان کے اوپر شان دیکھا قطعہ تو حدیثی فلم اسبر حتی قطعہ تو حدیثی میں پیغمبر صبر ہی نہ کر سکا ان کی خاطر میں نے صبر ہی چھوڑ دیا اور میں نے اپنا خدبہ جمع منقطع کر دیا ممبر چھوڑ دیا ان کو اٹھا کر لائے لیکن یہاں بھی سبق یہ دیا کہ بچوں کو مسجد میں لے کر آؤ خدبے کے لئے ساتھ لے کر آؤ یہ نبی پاسل صلی اللہ علیہ وسلم نواصوں کے لئے جو اسوا پیش کیا ہے یہ امت کے لئے بھی تو ہے امت بھی تو اولاد ہے نا جی یقیناً امت بھی تو اولاد ہے یہ باری ساتھ و السلام آپ نے امت مسلمہ آپ کی روحانی اولاد ہے اور صحابہ کے ساتھ بھی آپ کا جو محبت پیار کا رشتہ ہے امیر ایک ننے سے صحابی تھے ان کا توتہ مر گیا اس نے توتہ پالا ہوا تھا نبی پاس پتا جلا کہ امیر آج بیٹھا رو رہا ہے گھر میں کہ اس کا توتہ مر گیا میں قربان جو رحمت اللہ علمی کی شان پر آپ مجد نویس نکلے ننہ صاحب اس امیر ننے کے گھر چلے گئے جا کے اس کو سینے سے چمٹایا پیار کیا اور فرمایا یا امیر ماں فالہ بھی کندو گئے ارے امیر یار تیرے توتے نے تجھ کو اداس کر دیا میں قربان جو تو نبی پاس سلم نے یہ میں کہاں سبق دیا کہ بچوں کی تربیت ان کی دل جوئی اور ان کی جو ہے نا اس طرح محبت شفقت کر کے ان کو اپنے ساتھ معنوس کرو تاکہ آپ ان کے لئے نمون ہے آپ ان کے لئے عصم ہے بلکل ہے صحیح میں نے رو آپ کو میرا جینج نہیں چاہ رہا تھا کہ روکو میں قادری صاحب کی طرف چلا جاؤں لیکن چونکہ ایک بریک لینا ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے تو بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو مفتی آن لائن میں یہ بڑا خوبصورت موضوع آج ہمارا شامل ہے اور اس میں ہمارے دونوں مہمان موجود ہیں آپ بھی اسے بڑے غور سے اور شوق کے ساتھ سن رہے ہیں تو ایک بریک کے بعد واپسی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین مفتی آن لائن میں چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کا مذبان محمد شاہنا وازرانہ آپ کے خدمت میں حاضر اور ایک بڑے خوبصورت موضوع کے پر آج گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ جناب علامہ زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور محترم علامہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب موجود ہیں قادری صاحب ہم ایک مطلب اسٹیپ جو ہے وہ آگے گئے پہلے شاہ صاحب سے اللہ تعالیٰ کا کتنی بڑی نعمت ہے آپ نے بھی اس میں گفتگو کی پھر تربیت پر آئے تو پھر حضرت فاطمہ تو زہرہ کی تربیت جو ہے اس کو ہم نے دیکھا پھر مولا علی کرم اللہ و جہو مبارک کی تربیت پر ہم آئے حسنین کرمین کی ذکر کیا ہم نے تربیت کے اوپر بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کی تربیت کا احتمام تھا کہ جو آپ نے کیا صحابہ اکرام جو ہیں ان کی بھی تو تربیت جو تھی وہ زمانے کے لئے ایک مثال تھی اور اگر وہ زمانے کے لئے مثال تھی تو تربیت کا اثر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کیا فرمائیے گا کہ صحابہ کی جو تربیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی جی بلکل ماشاءاللہ حضور سید دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ اسی تربیت اس طرح فرمائی تربیت اچھی فرمانے کے بعد جو ہے یہی تو ارشاد فرمائی نا آقا علیہ السلام نے اصحابی کن نجوم پابی ایہم اقتدائیتم احتدائیتم میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح روشن ہیں برائٹ ہیں ان میں سے جس کسی کے بھی پیروی کروگے تو فلاح پا جاؤ گے وہ صحابہ اکرام جو ہیں ان کا سٹیٹس مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور سید دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اہد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو اور میرا صحابی ایک مد یہ اربی کے اندر ایک پیمانہ ہے چار سو چار کلو گرام کا یا سوہ نہیں جو بھی پیمانہ بیان کیا گیا حدیث میں میرا صحابی ایک مد خرچ کرے اور تم اہد پہاڑ یہ دوالہ سونا خرچ کرو تو برابر نہیں ہو سکتا یعنی یہ وہ ستارے ہیں یہ ان کا سٹیٹس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم ہیں ساری امت کے روحانی باپ ہیں جو کوئی جیسا آقا علیہ السلام ان کے اندر کوئی کمی دیکھتے ویسی اصلاح فرما دیتے پر ایک آئے صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری دنیا میں محبوب ہو جاں کوئی عمل بتائیے تو تاجزار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی جیبوں میں ہیں اس کی طرف نظر نہیں کرنی یا رسول اللہ کوئی بڑا عمل بتائیے پھر آقا علیہ السلام یہی دور آتے ہیں تیسری دفعہ پوچھنے پر صاحب کو یہی یعنی کہ جیسا کوئی مریض پیشنٹ روحانی آتا آقا علیہ السلام ویسی تربیت فرما دیتی اور ایسے ہی سوان اور بھی ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں معاشرے کی فلاں عورت ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں خواہش پوری کروں اس عورت کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے احسن انداز میں سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ بھی کسی کی بہن ہوگی یا رسول اللہ ہاں فرمایا اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی مجھ سے اجازت چاہے تو پھر کیسا ہے یا رسول اللہ مجھے نہیں اچھا لگے گا تو فرمایا جس کی وہ بہن ہے اس کو بھی نہیں اچھا لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سینے پہ پھیرے وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے دست اکدست پھیرنے کی دیر تھی کہ میرے سینے سے تمام بڑی جو علائش خواہشات ہیں وہ نکل گئی اور پھر ساری زندگی زنا کی طرف کبھی رغبت نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شباہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے رہنہ صاحب نبی کریم علیہ السلام کی جو بحثیت معلم مربی مزکی رہنما استاذ صحابہ کی آپ نے تربیت فرمائے اس کا ذکر فرمایا فرمایا یہ وہی لو تھے جو اس سے پہلے کھلن کھلا بٹکے ہوئے تھے الامیین تھے لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے چار کام کر کے انہیں یہاں پہنچا دیا کہ آسمان صرف فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمن میں تو ان سے راضی ہو گیا اللہ خود فرمانے لگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُم بِی فَقَدْ اِحْتَدَو کیا متک آنے والو اگر تم میرے محبوب کے صحابہ جیسے بننے کی کوشش کرو گے تو تم بھی ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے تو آپ نے کیا کام کیا ان کی تربیت کی آپ نے ان کا تذکیہ فرمایا اتنا تذکیہ فرمایا کہ اندر سے ان کو پاک اور صاف کر دیا بتا رہے ہیں ہمیں اولاد کے ساتھ بڑا محبت کا سلوک جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے پیار کا سلوک جو ہے نظر آ رہے ایک دوست کا سلوک جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے اولاد کو تھوڑا غصے غصے نہیں ہو سکتے ہم نراض نہیں ہو سکتے اولاد کو مار نہیں سکتے ہم یا خوبصورت بات آپ نے کی رنہ صاحب جو نبی پاستی اللہ نے ہمیں اصول تربیت سکھایا ان میں اہم ترین یہ پیلو بھی موجود ہے نرمی شفقت محبت رحمت یہ منافع نہیں ہوتی کہ بوقت ضرورت آپ ان کو تعذیب دیں آپ ان پر تھوڑی سختی بھی کر لیں آپ ان کو جڑک بھی دیں کہ کھوائیں جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ آپ ان کو کھلائیں سونے کا نوالہ دیکھیں شیر کی نگاہ سے یہ تو تربیت کی بنیادی اصولوں میں شامل نوی پسل نے خود فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مرو اولادکم بسلاتے وہم ابناو سبعین وضربو ہم علیہا وہم ابناو عشرین جب تمہاری اولاد سات سال کی عمر کو پہنچ جائے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو اور جب دس سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود وہ سستی کرے تو پھر کیا کرو پھر ان کو سختی سے وضربو ہم کا لفظ ہے مار کر بھی ان کو نماز پڑھو سختی کر کے نماز پڑھو یہ تو اصول زندگی نہیں ہے ہمارے اصول تربیت میں شامل نہیں ہے کہ مار نہیں بس پیار اور نہیں پیار کے اندر شامل ہے یہ مار مار رہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری پھوڑ دیں آپ ٹانگ تو رہے ہیں آپ نے بڑا چھوڑا کہہ دیا یہ مار میں ہی ہے پیار جی بالکل اس کا تقاضی ہے میں نے یہاں پر ایک دفعہ لاہور ائرپورٹ کے اوپر یہ منظر دکھا کہ ایک باب یہ میں نے اخبار میں پڑھا انگلینڈ سے ایک فلائٹ یہاں پہ پہ پہنچی تو جیسے ہی وہ امیگریشن سے فارغ ہوئے نا تو ایک باپ نے اچانک چھڑی نکالی اور اس کے اندر لاؤنج کے اندر یہ اپنے بیٹے کو مانا اشکر کر دیا اور ساتھ وہ کہہ دا پجابی میں کہ ہون بلا دے پیوانو لوگوں نے پوچھا کیا ماجرہ ہے کہ اس نے کہا ہم لندن میں رہے تھے میں نے یہ میرا بیٹا ایمنیس کو تھپڑ مارا ہے اس نے پولیس مگوالی تو مجھے وہاں پر حوالات میں رہنا پڑا کچھ عرصہ اس کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے تو اس نے کہا کہ ہون بلا دے پیوانو میں نے اپا پھڑ کے لگے جاں تو یہ اسلام کے اندر نہیں ہے کہ بعض اوقات باپ سے بڑھ کر محسن کون ہوتا ہے باپ ماں باپ سے بڑھ کر کون انسان لیکن اگر باپ مار بھی رہا ہے تو یقینی طور کے اوپر وہ تربیت کے لیے شفقت کے لیے جہاں شفقت کام نہیں دے رہی ہوتی وہاں حصہ کام دے رہا ہوتا ہے قادری صاحب ہم کیوں منع کرتے ہیں کہ جی بس مارنا نہیں ہے پیاری پیار کرنا ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث بھی یہ ملتی ہے کہ کوڑے کو سامنے لٹکائے رکھو اچھا خوف زیادہ رکھو بیوی اور بچے جو ہیں ان پر ڈر رہے اچھا یہ جو شاہ صاحب نے فرمایا یہ تبرانی کے اندر رواگت موجود ہے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کوڑے کو گھر میں سامنے لٹکائے رکھو تا کہ بیوی اور بچے ان کو ان کو ڈر رہے کہ ہمارا والد ہمارا خامن جو ہے وہ اگر ہم نے غیر شریح کوئی کام کیا تو ہمیں مار بھی پڑ سکتی ہے گو مارے نا صرف سمجھانے کے لیے تو جب بھی کوئی غیر شریح کام تبرانی اوز کی حدیث ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی عطاعت جائز نہیں ہے تو اگر کوئی غیر شریح کوئی اولاد کے اندر یہ جو شاہ صاحب نے فرمایا اس میں یہ بھی چیز ہے کہ مطلب دس سال کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھاؤ اور بستر علاق کر دو طلب تربیت کے حوالے سے آکھ علیہ وسلم نے بڑا کچھ فرمایا اور جہاں سکتی کی ضرورت ہے وہاں سکتی بھی کی جائے جس طرح شاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو جا رہا ہے کہ ہم اپنا جو کردار ہے اولاد کی تربیت میں اسے پورا کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغامہ میں ملتا ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا جو والدہ نے ان کی تربیت کا بھی احتمام کرنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اپنی اولاد کو کہاں سے ہم نے لے کر بڑی خوبصورت بات رانہ صاحب پہلی تو بعد یہ ہے بیسیتِ ماں باپ واقعہ تن جو تربیت یافتہ خود والدہ نہ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں نبی پس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلاسو دعواتین لا توراد تین بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد ہی نہیں کرتا ان تین میں فرمایا وہ دعوت الوالد جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے ہم لکھتے ہیں نا ماں کی دعا جنت کی ہوا یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے باپ کی دعا بھی اسی طرح وہ جنت کی ہوا ہوتی ہے نبی پس نے فرمایا کہ جب باپ دعا کرتا نا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے جو قرآن پاہ میں اللہ نے فرمایا ہے دعا کرو اپنی اولاد کے لیے وہاں ایک لفظ ہے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے لیے بھی دعا کرو اللہ ان کو ایسے کردار والا اخلاق والا بنا دے کہ ان کو دیکھے ہماری آنکھیں تھنڈی ہو اور اغلا جملہ کیا ہے جو بھی آپ نے سوال کے بالکل یہ جواب ہے یا اللہ ہمیں ایسا بنا ہمیں ایسا بنا ہماری اولاد متقی ہو اور ہم ان کے امام ہو ہم ان کے رہنماں ہو ہم ان کے لیے مادل ہو ہم ان کے لیے نمونہ ہو میں کل پڑھ رہا تھا تاریخ دمشن جل نمبر اٹھتیس صفحہ دو سب بھتر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنی بچوں کی اولاد کی تربیہ سے پہلے اپنی تربیہ پہ نظر ڈالیں فرماتے ہیں کہ سنو اللہ اکبری ایک بڑا پیارا جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو تم کرتے ہو نا الحسن عندهم ما فعلتا والقبیہ ما ترکتا تمہاری اولاد کی نظر میں نیکی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کر رہا ہوتا ہے اور ان کے ہاں کبھی اور گناہ اور غلط بات وہ ہوتی ہے جو ماں باپ چھوڑ رہا ہوتا ہے جو تم کروگے یہ ان کے لیے نمونہ ہے جو چھوڑ رہے ہیں اس کو چھوڑنا یہ ان کے لیے عصوہ ہے اس لیے ماں باپ کو خود پہلے ان کے لیے مارڈل بننا ہوگا رہنما بننا ہوگا اچھا ایک نمونہ اور عصوہ بننا ہوگا یقیناً اچھے والدین جو ہوتے ہیں ان کی اولاد جو ہے دیکھ لیں آپ کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں پیچھے ماں بیٹھی ہوتی ہے اس کی تربیت ہوتی ہے اس کی دمائیں ہوتی ہیں اچھی ماں جو ہوتی ہیں یقیناً اس کی اولاد وہ کیا بنتی ہیں وہ جنید بغدادی بنتے ہیں وہ ایک نیک ماں کی دماؤں سے ایک نیک ماں کی تربیت سے انسان بڑا انسان بنتا ہے اور اچھا انسان بنتا ہے اچھا دیکھیں اب یہ ہم اپنی زندگی کے مختلف پہلووں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا سے بہت دور نظر آتے ہیں آپ بچوں کے سامنے تو سگرٹ پی رہے ہیں اور ان کو بلا کے منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بھری بات ہوتی ہے یہ تم سگرٹ پی رہتے ہیں میں نے تمہیں دیکھا تھا یہ ہے وہ ہے خود بھائی وہ کام کر رہے ہیں بچے کو کوئی آ کر دروازہ نوک کر رہا ہے تو بچے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ میں گھر نہیں ہوں یعنی ہم جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ایک بہترین انسان ہو سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت میں آتا ہے پتہ نہیں آدیس میں ہے کہ نہیں ہے استاد محترم بتائیں گے کہ آپ وہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون نے آ کر کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ گڑ بہت کھاتا ہے تو آپ ذرا منع فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کل آئیے گا میں کل کہوں گا یہ روایت نہیں ہے یہ حدیث پاک نہیں ہے لیکن بات بذرگوں کا یہ واقع ہے بات بذرگوں کا یہ ہوا باکہ اس میں سبق ہے یہاں اس میں چونکہ ایک سبق ہے تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ روایت میں آتا ہے اور بذرگ جو ہیں وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا کل آنا میں اس کو منع کر دوں گا جب وہ کل آئی آپ نے اس کو بچے کو بلایا شفقت سے ہاتھ پھیرا اسے پیار کیا اور کہا کہ بیٹا گھر نہ کھایا کرو زیادہ یہ اچھا نہیں ہوتا زیادہ کھانا حالانکہ گھر کھانا کو بری بات نہیں ہے کیونکہ آپ کھاتے تھے جو آپ کرتے تھے وہ بری بات ہے ہی نہیں لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ اس کو برا کر دیتی ہے تو اس صورت نے کہا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جملہ کل آپ ادا کر دیتے آپ نے فرمایا کہ بھئی کل تک تو میں خود کھاتا تھا تو میں اس کو کیسے منع کر دیتا یہ ہے تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور والدین کو یہ اپنانا چاہیے کیا کہیے گا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ پہلے ماں باب خود عمل کرنے والے بنیں اور نمونہ بنیں پھر اپنی اولاد کو قرآن پاپ میں اللہ فرماتے ہیں لِمَا فَعَلْتَ فرمایا لِمَا تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو تم کرتے نہیں ہو وہ دوسروں کو کیوں سبق دیتے ہو کیوں سبق دیتے ہو قَبُرَ مَقْتَنِ اِنْدَ اللَّهِ اَن تَكُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ انسان جو خود نہیں کر رہا ہوتا وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دینے والا بنجے اوروں کو نصیت خدرا فضیت وہ بات ہے کہ دوسروں کو انسان نصیت کرے اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ یہ تو ہمارے جو ماں سبق لو تھے یہ ان کا طرزی عمل تھا یہ بلکل ٹھیک ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی دین کی باتیں سناتے تھے خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ والدیں والدیں وہ خود سیڑ پی رہا ہے اور اولاد سے کہہ رہا ہے کہ کیوں پیتے ہو تو یقیناً یہ کبھی بھی اس کا اثر نہیں ہوگا اثر تب ہوگا جب والد خود نہیں خود اس پر عمل کرے گا تو پھر اثر ہوگا یہ بلکل ایسی ہے رانہ صاحب میرا مدرسہ ہے بچیوں کا تو ایک والد صاحب نے کمپلین کی یہ جو ہے نا وہ ٹی وی بہت دیکھتی تو اس کو سمجھایا کریں بچی کو تو میں نے عرض کیا پیار سے بلا کے بھی یہ کمپلین ہے وہ بچی آگے سے عرض کرتی ہے کہ سر وہ جب ہم کام سارے گھر سے فارغ ہو جائیں تو والد صاحب ڈرامہ نہیں لگا کے بیٹھے ہوں آپ کیا فرماتے ہیں ہم کیا کریں خود تو یہ چھوڑتے نہیں بھی ساتھ بیٹھ جانا ہوتا ہے میاں صاحب علیہ رحمہ نے فرمائے میاں محمد عارفِ کھڑی شریف علیہ رحمہ کہ جو والد امیندینی کھڑی ہندی ساتھ ہندائے ویچ بیان جو کر دیاں ماما محمد بکشا اوہو کر دیاں لوجناب چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختیتام کو پہنچ گیا اور آج کا موضوع بہت خوبصورت موضوع تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو والدین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا مطالعہ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمیں گلہ ایک شکوہ ہے نا ہم وہ شکوہ اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ قصوروار تو ہم ہوتے ہیں کہ میرے اللہ ہماری اولاد پتہ نہیں کیوں بھٹک رہی ہے کیوں پرے وہ ہمیں پریشان کر رہی ہے کیوں آخر کاری یہ ہمیں اتنا تنگ کر رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور بحیثیت والد ان کے کردار کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام معاملات میں آسانی ہی آسانی جو ہے وہ نظر آئے گی آج کے مفتی آن لائن کا وقت جو ہے وہ اپنی اختتام کو پہنچ گیا اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جو تھے وہ موجود رہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی مفتی آن لائن میں بہت ساری دعایں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک بہترین زندگی آتا فرمائے اپنے محضبان محمد شاہ نواز رانہ کو آج کے لیے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بانے